ستائیسوہ دن ہمارے انگلیس لینگوش کے کھورس کے پورے چھتبیس دن کمپلیٹ ہو گئے اور آج ڈیٹ ٹونی سیون ہے اور پارٹ ون ہے لیٹس ٹو سم سپیکنگ پریکٹس ناو اگر آپ کو ایک فلوینڈ انگلیس سپیکر تو آئیے آپ کچھ سپیکنگ پریکٹس کرتے ہیں اپنے سپیکنگ پریکٹس کرتے ہیں اور سپیکنگ پریکٹس کے لیے ہم آپ سے ہر روز ایک جادوی کوئیسٹن کریں گے جسے آپ کا سپیکنگ ایبیلیٹی جو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہوگا اور بہت کم وقت میں آپ ایک فلوینڈ انگلیس سپیکر بن جاؤ گے تو وہ کوئیسٹن ہے ہی برادر اور سیسٹر اس کے مانے ہے کہ آپ کا کل کا دن کیسے تھا آپ نے کل کیا کیا اب یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہ کم کرنا ہوگا کہ ہم نے آپ کو جو سنٹینسز جو جملے دیئے تھے اور کل کے لسن میں اس سے پہلے والے لسن میں تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس ویڈو کو آپ نے پاوس کرنا ہے پاوس کے مانے ہی ویڈو کو ایسا کرنا تو اس کو کہا جاتا ہے پاوس پاوس کرنے کے بعد پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان سنٹینسز کو ان جملوں کو آپ نے زبانی بولنا ہے تو مرول کر جو بھی ہو چاہے آپ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے آسان ہے مشکل ہے جو بھی ہے لیکن آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے آپ نے پریکٹس ضرور کرنا ہے تو کم آن گائز لیٹس پاوس دی ویڈو رائٹ ناؤ اور پریکٹس بکیز پریکٹس میکس پرفیکٹ مجھے پورے اقین ہے گائز کہ آپ نے بلکل ایسا ہی کیا ہوگا جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا اب یہاں پر سیکنڈ نمبر پر آپ کا دوسرا کام ہی ہوگا کہ آپ نے اس ویڈو کو پاوس کرنا ہے اگین اور آپ نے باتیں کرنی ہے انگلش میں لیکن کس چیز کے بارے میں اپنے کل کے بارے میں کل آپ نے جو بھی کیا آپ نے نماز پڑھا کانا کھایا چاہی پی یا آپ نے پھر جو بھی کیا تو اس کے بارے میں آپ نے اس ویڈو کو پاوس کرنا ہے ابھی اور اس کے بارے میں اپنے انگلش میں باتیں کرنا ہے تین چار سنتنس بولو پانچ چیز بولو جو بھی ہو لیکن اس کو آپ نے انگلش میں ایکسپلین کرنا ہے چاہے آپ صحیح کرتے ہو غلط کرتے ہو لیکن آپ نے ترائی ضرور کرنا ہے تو کم ان گائز پاوسی ویڈو اگین اور پاکھنے لگے آپ کو یہاں کونکہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے ہمارے اس بات پر بھی عمل کیا ہوگا اگر آپ عمل کرتے ہو تو فائدہ بھی آپ کا اگر آپ عمل نہیں کرتے تو نقصان بھی آپ کا لیکن ہمیں بہت خوشی ہوگی جب آپ انگلز سیکھو اور آپ ایک فلوین انگلز سپیکر بنو سٹوری ٹائم اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک فلوین انگلز سپیکر بنو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہر کسی کے ساتھ فلوین انگلز بولو تو پھر آپ کو ایسا کرنا ہوگا کہ آپ کو ایک سٹوری نریٹ کرنی ہوگی آپ کو ایک سٹوری بیان کرنی ہوگی یعنی آپ کو ہمیں ایک کہانی سنانی ہوگی اس کا سمپل یہ مطلب ہے کہ آپ کو ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو پاس کرنا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں جا کر وہاں پر ہم نے آپ کو ایک لنک دیا ہے یہ لنک ایک کارٹون سٹوری کیا ہے جو کہ تقریباً چار پانچ منٹ کی ایک کارٹون سٹوری ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور یہ انگلش میں ہے اور پھر دیکھنے اور سمجھنے کے بعد آپ نے اسی کارٹون سٹوری کو آپ نے الفاظ میں اپنے ذہن سے انگلش میں آپ نے بیان کرنا ہے چاہے آپ کر سکتے ہو یا آپ نہیں کر سکتے آسان ہے مشکل ہے لیکن آپ نے اس پر ٹرائی ضرور کرنا ہے توڑ مروڑ کر جو بھی ہو چار پانچ سنٹینسز بولو لیکن آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہوگا اردو میں نہیں ہی ہندی میں نہیں پشتو میں نہیں آپ نے صرف اور صرف اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ نے انگلش میں اس کو بیان کرنا ہوگا وہ بھی اپنے ذہن سے اور اپنے ہی الفاظوں میں اور اسی طرح آپ ایڈوینسٹ ویکیبلری سیکھو گے ایڈوینسٹ کرائمر اور آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یا آپ جو کچھ بھی سیکھتے ہو اس کا پریکٹس بھی ہوتا جائے گا تینکیو سو مچ گائز مجھے پک کا یقین ہے کہ یہ تینوں ٹاسک آپ نے کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ کیے ہوگے اگر آپ نے واقعی میں ایسا کیا ہے تو پھر اس کا ملک ہے کہ آپ واقعی میں ایک فلویننگ سپیکر بننا چاہتے ہو اور آپ واقعی میں ایک فلویننگ سپیکر بنو گے یہ کام آپ کو ہر روز کرنا ہوگا ہر روز تین مہینوں تک اور اگر آپ اسے جاری رکھتے ہو تو تین مہینوں کے بعد آپ اپنے آپ پر فخر محسوس کرو گے آپ اتنا کچھ سیکھو گے اتنا کچھ سیکھو گے جتنا کہ لوگ تین سالوں میں بھی نہیں سیکھتے اب آئیے کچھ نئے سیکھتے ہیں اور ایک نئے ٹاپک پر بات کرتے ہیں کو جو پلیس تیل اس کیا ہے یا جو پر بات کرتے ہیں کل تو میں نے اپنے دوستوں کو ایک پارٹی دی کل تو میں نے اپنے دوستوں کو ایک پارٹی دی کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو پارٹی دوں گا میں نے کچھ پیسے کرس کیے میں نے کچھ پیسے کرس کیے سب کچھ تیار کیا اور پر ان کو دعوت تھی میں نے کچھ پیسے کرس کیا مطلب میں نے کچھ پیسے کرس کیا اور پر ان کو دعوت تھی وہ سب شام کے وقت آگئے وہ سب شام کے وقت آگئے اس میں بہت مزا تھا اس میں بہت مزا تھا ہمیں بہت مزا آیا اگر یہاں پر ہم کچھ نئے فریزل ورپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا پہلا فریزل ورپ ہے کم ان کے منحے اندر آنا گو آؤٹ گو آؤٹ کے منحے باہر جانا میں آئی کم ان پلیز کیا میں اندر آ سکتا ہوں میں آئی کم ان پلیز کیا میں اندر آ سکتا ہوں کیا آپ مہربان کر کے ایک سیکنڈ کے لیے باہر جا سکتے ہوں کیا آپ مہربان کر کے ایک سیکنڈ کے لیے باہر جا سکتے ہوں کیا آپ مہربان کر کے ایک سیکنڈ کے لیے باہر جا سکتے ہوں چیز یا کسی جگہ سے باغنا فاریزم پر آئی لک آفٹر مائی گرینڈ مادر تو یہاں پر لک آفٹر کے منہیں خیال رکھنا اور سنٹینس کا ملک ہے کہ میں خیال رکھتا ہوں اپنے دادی کا آئی سام ہاؤ رین اوے میں کسی نے کسی طریقے سے باغ گیا آئی سام ہاؤ رین اوے کے منہیں کہ میں کسی نے کسی طریقے سے باغ نکلا گیٹ بیک گیٹ بیک کے منہیں واپس آنا فاریزم پر آئی گار بیک ہوم سیف لی میں حفاظت کے ساتھ گر واپس آ گیا آئی گار بیک ہوم سیف لی ترن آن ترن آن کے منہیں لائٹ وغیرہ کو آن کرنا صرف لائٹ ہی نہیں بہت سارے چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ترن آف ترن آف کے منہیں بند کرنا فاریزم پر ترن آن دا لائٹ لائٹ کو آن کرو ترن آف دا لائٹ لائٹ کو بند کرو ایک لاملی اور ایک کووان ایک لاملی اور ایک کووان A cunning fox was having a stroll in the forest A cunning fox Cunning fox کے منہیں ایک چالاک فوکس یعنی ایک چالاک لومڈی Was having a stroll وہ stroll کر رہی تھی stroll کے منہیں پیدل چلنا In the forest jungle میں When he noticed جب اس نے notice کیا اس نے دیکھا A crow sitting on a tree branch جو اس نے دیکھا اس نے notice کیا کہ ایک کون درخ کی ایک شاف پر بیٹھا تھا With a fine piece of cheese In her beak اور اس کے beak میں چونج میں پنیر کا ایک بہت ہی لذیز ٹوکلاتا With a fine piece of cheese In her beak بیٹھ کے منہیں چونج His mouth started watering اور اس کے موں میں پانی آگیا Seeing the cheese جب اس نے cheese یعنی پنیر کو دیکھا تو اب یہ لومڈی کسی نے کسی طریقے سے یہ پنیر حاصل کرتے ہیں اس کوئے سے بے اکوف کوئے سے He walked up to the tree and said وہ اس درخ کی طرف چلیں اور کہا I have never seen a bird as gracious and beautiful as you چالاک لومڈی نے بے اکوف کوئے سے کہا کہ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں کبھی اس طرح خوبصورت اور خوشخلق پرندہ نہیں دیکھا How glossy your feathers are آپ کے پر کتنے چمکیلے ہیں How glossy your feathers are Your eyes are sparkling like diamonds اور آپ کے آنکھیں اس طرح sparkling کر رہی ہیں جیسے کہ diamond یعنی ہیرہ یعنی آپ کے آنکھیں بلکل ہیرے جیسے sparkling کر رہی ہیں If you have a voice as beautiful as you look اگر آپ کے پاس آپ جیسے خوبصورت آواز ہو I'll have to call you the queen of all birds تو میں آپ کو سارے پرندوں کا queen ملکہ کہوں گا I'll have to call you the queen of all birds تو پھر تو آپ سارے پرندوں کی queen یعنی ملکہ ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے And remember I'm a pushtun and my hindi urdu isn't that strong but I'm trying my very best to make you understand and anyway we are learning english we are not learning hindi اور urdu The crow was flattered hearing such compliments crow کے ساتھ خوبے کے ساتھ چپلوسی کی گئی flattered کے معنی ہے چپلوسی کرنا hearing جب اس نے سنا such compliments اتنا زیارت تعریف compliments کے معنی ہے تعریف The fox continued اور fox نے جاری رکھا I would be pleased میں خوش ہوں گا if you can sing a song for me اگر آپ میرے لئے ایک گانا گاؤں ملکہ اگر آپ میرے لئے ایک گانا گاتے ہوں تو میں بہت خوش ہوں گا On hearing this جب خووے نے یہ سنا the crow forgot about the cheese in her mouth کوا اس پانیر کے بارے میں بھول گیا in her mouth جو اس کے mouth موں میں تا and immediately اور فوری طور پر open her mouth اپنا موں کولا and began to sing کا کا اور وہ کا کا کرنے لگا کا کا گانے لگا the cheese fell down into the wetting mood of the fox اور پانیر سیدھا فوکس کے موں میں گر گیا جو اس کے انتظار کر رہا تھا he ate the cheese and said اس نے پانیر کھایا اور کہا that's all I wanted بس میں یہ ہی چاہتا تھا the crow realized that she had fallen for the fox's trick and felt very bad کوئی کو پتا چل گیا کہ فوکس اس لومنے نے اس کے ساتھ ایک چال چلی اور اس کو بے وکوف بنایا moral of the story beware of letters اپلوزر سے خوشیار رہو thank you so much guys for giving us your precious time مجھے پورے اقین ہے کہ یہ ویلسن بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے ضرور اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر آپ اسی طرح ہمارے ساتھ چلتے ہو اس کورس میں تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کورس کے اند میں آپ اپنے آپ پر فخر محسوس کرو گے یہ کوئی ordinary course نہیں ہے یہ ایک extraordinary course ہے یہاں پر اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ اس کورس سے آپ جو بھی سیکھتے ہو آپ جو بھی لکھتے ہو تو اس کو آپ نے دو بار کم از کم دو بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور out loud پڑھنا ہے جیسے کہ فار ایکزمپل آج کی ویلیو سے آپ نے جو بھی سیکھا آپ نے جو بھی لکھا تو اس کو دو بار کم از کم دو بار اس کو پڑھو اور out loud پڑھو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور شاید کہ آپ نے سنا ہوگا کہ practice makes perfect آپ نے practice ضرور کرنا ہوگا اس topic پر بھی اس lines پر بھی جو ہم نے آپ کو دیئے ہیں چار پانچے ساتھ lines اور اس کے بعد آج آپ کے ساتھ جو بھی ہوا آپ نے جو بھی کیا یا آپ کرتے ہو اس کے بارے میں بھی آپ practice کرو کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا اس کے بارے میں بات کروں گا because practice makes perfect اور practice کے بغیر انگلیس سیکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے تو kindly ہمارے باتوں پر عمل ضرور کریں تو اب بات رہی story کی کہانی کی تو اس ویڈیو میں آپ نے جس story کو پڑھا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کہانی کو آپ نے صرف ایک بار out loud پڑھنا ہے یعنی پڑھنا ہے اور زور زور سے پڑھنا ہے whole story کو اور پھر اس کے بعد اپنی ایسی story سے کم از کم دس لائنز دس لکیر آپ نے لکھنا ہوگا اگر اس سے زیادہ آپ لکھ سکتے ہو بہت اچھا ہے لیکن دس لائنز سے کم نہیں ہو رہا چاہیے اور آخر میں بس میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ cartoon دیکھنا اپنے آپ پر فرض کرو اگر آپ واقعی میں ایک fluent انگلیس پیکر بننا چاہتے ہو اور یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ attach ہے اگر آپ ایک بھی بات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر بھی یہ کورس incomplete ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو kindly آپ نے cartoon ضرور دیکھنا ہے اور ہر روز دیکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ کا جو بھی question ہو تو آپ kindly کمیل سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہو سیو انشاءاللہ ان نیکس لیسن انٹل ٹیک کیر انڈ پالام سپارم